شہرہ سود میں اڑھائی فیصد کمی کر دی گئی سٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شہرہ سود سترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے مونٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس گورنر سٹیٹ بینک کی زیر صدار اثورہ ہے شہرہ سود میں اڑھائی فیصد کمی کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے شہرہ سود میں اڑھائی فیصد کی کمی کی گئی ہے اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا شہرہ سود سترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے فاروق مورائی سے مزید جانیں گے فاروق آگاہ کیجئے گا یہ بلکل جو ہے نا اس وقت جو ہے اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کے حلاس کے دوران شہرہی سود میں ٹو پوائنٹ پائی فیصد کی کمی کر دی ہے جس کے بعد ٹو پانچ فیصد شہرہ سود ہو گئی ہے جبکہ تازیر برادری اور زندکار برادری اس سے کچھ نہیں ہے ان کا موقع ہے کہ شہرہ سود کم ات کم جو ہے نا بارہ فیصد ہونی چاہیے اس سلسلے میں مزید جو ہے نا گورنر اسٹینڈ بینک کہتے ہیں کہ ابھی مزید جو ہے نا اس میں شہرہ سود میں کمی کریں گے آئندہ کے لیے فاروق بتائیے گا معاشی لحاظ سے اس کے فوائد کس طرح سے کنورٹ کیے جا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ سٹاک مارکیٹ کا حوال آگاہ کیجئے گا اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو ہے نا تاجروں اور سنتکاروں کا موقع تھا کہ جو ہے نا جو لوگ جو تھے یا سرمائیکار اپنی فیکٹرییاں اور سنتیں بند کر کے اپنے پیسہ بینکوں میں رکھ رہے تھے اور بلکل جو ہے نا کہیں بھی جو ہے نا کوئی سنتیں نہیں لگا رہے تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا اور ان کو اتنا منافع مل رہا تھا کہ ضرورت نہیں کیونکو فیکٹری اور سنتیں چلانے کی تو اس اور ابھی جو ہے نا شرائع سود میں کمی سے یہ ہوگا کہ اسٹاک مارکیٹ میں لوگ پیسہ لگا رہے ہیں سرمائیکاری کر رہے ہیں جس سے ماشاء اللہ سے جو ہے نا دربت بس جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آ رہی ہے اور بانوے ہزار کی ہفت جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ کراس کر گئی ہے ٹھیک ہے شکریہ فاروق مرائی آپ آگا کرے تھے شرائع سود میں اٹھائی فیصد کمی کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سٹیٹ بینک کی جانب سے شرائع سود پندرہ سترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد آ کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک نے مانٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور آڑھائی فیصد کمی کر دی گئی ہے شرائع سود سترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک نے مانٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے آڑھائی فیصد کمی کر دی گئی ہے شرح سود میں سترہ اشاریہ پانچ سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے شرح سود سترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے اڑھائی فیصد شرح سود میں کمی کی گئی ہے شرح سود سترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے شہر حسود میں دو اشاریہ پانچ فیصد کی کمی کی گئی ہے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں اسٹریٹ بینک نے نئی مونٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے شہر حسود سترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے اسٹریٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اڑھائی فیصد شہر حسود میں کمی کی گئی ہے شہر حسود سترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے اور اڑھائی فیصد شرح سود میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے سٹیٹ بینک کی جانب سے نئی مونٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے شرح سود سترہ شاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک نے مونٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے اڑھائی فیصد شرح سود کم کی گئی ہے شرح سود سترہ اشاریہ پانچ فیصد سے کم کر کے پندرہ فیصد کر دی گئی ہے سٹیٹ بینک نے مانٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے شرح سود نے دو اشاریہ پانچ فیصد کمی کی ہے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معاشی تجزیہ کار ملک بوستان نے بہت شکریہ ملک بوستان صاحب یہ بتائیے گا اڑھائی فیصد کمی کی گئی ہے اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں فوائد ہی فوائد ہیں نقصان سے نکل رہے ہیں ہم اور اس میں ہمارے کاروبار بڑھ جائے گا سٹاگ آپ کی اور زیادہ ہے اس میں انویسمنٹ آئے گی اور پاکستان بینک جو اس وقت آپ سکر گورنمنٹ کے علاوہ کرزہ نہیں لے رہا تھا اب جتنی بھی اسماعیقار ہیں وہ بینکوں سے کرزہ لے کے اپنا کاروبار چلائیں گے جو کاروبار آپ کا بلکو فرید ہویا پڑا تھا تو یہ ایکسپیکشن یہ تھی کہ چار سے پانچ پرسنٹ کریں گے لے کہ چلو یہ بھی اچھے اور پندرہ پرسنٹ جو ہی یہ چاہے گا میرا خیال ہے دس پرسنٹ پہ پاکستان کے کاروبار جتنی بھی ہیں وہ بڑے پیسے پہ انویسمنٹ جب لوگوں کے پاس پیس ہوگا ہمارے یہ جتنی بھی بزنس میں ہیں نا بڑے بڑے ان کی یہ پریکٹس ہے یہ بینک سے لون لے کے اپنا کاروبار چلائیں جو ہی انٹریس ریٹ بڑھتا ہے یہ لون بلکہ اپنے پیسے بینکوں میں جمع کر آ دیتے ہیں اور کیونکہ انٹریس ریٹ بینکوں میں جمع کر بھی آپ کا بڑھ رہے آپ کی انٹریس ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں یہ بڑے اچھا سائن ہے اور جیسے برد بینک آئی ہے وہ نکا ہے کہ پاکستان کا اگلے سال پتیس میں جو چھین پرسنٹ اپی انٹریس ریٹ بھی آ سکتا ہے اور اگلے آنے والے دنوں میں دو تین سالوں میں چھین سے سال پرسنٹ اپنے انٹریس ریٹ بھی آ سکتا ہے تو اس سے بہت بڑی امید افضا ہے اور پاکستان میں پتیس پرسنٹ پر پاکستان پر آ چکی ہے گو پاکستان کے دشمند دہشیت غربی کے ذریعے اس کو ناکام بنانے کی کوشش ہے پاکستان نے سنگای تنظیم کیجلاس ہی طرح برکس میں اور ہی طرح سعودیہ میں جزاہ صاحب گئے پھر پتر میں گئے اور آپ دوارہ سعودیے جا رہے ہیں تو اس سعودیہ نے تین عرب ڈالر قطر نے تین عرب ڈالر کی وادے کی ہے وہ بھی ایگریمنٹ بھی کچھ ہو گیا ہے یہ بڑی اچھی خبریں ہیں اور پاکستان نے سب کے ساتھ طلقات اور خواستی طلقات اور ٹریڈ کو بنانے کی بات کی تو یہ پاکستان کے لیے بڑی امید افضاء ہے